اسلام علیکم ناظرین میر بھر خیر و عفیت ہوں گے ایسی سی پی میں اپنے اوریٹر ایکاؤنٹس کو کیسے سبمیٹ کیا رہتا ہے آج ہم یہ سیکھیں گے سب سے پہلے تو آپ e-services.sacp.gov.pk پھینڈ رہیں گے اور وہاں پہ لاغنگ کریں گے لاغنگ کرنے کے بعد آپ کے پاس یہ پروسس لسٹنگ آ رہے گی اپنی کمپنی میں جب لاغنگ کریں گے تو اس میں رائٹ موسٹ میں سیکنڈ جو پروسس ہے that is filing of statutory returns اس کو آپ کلک کریں گے اس کو جو آپ کلک کریں گے تو یہاں پہ different process سے بات کے سامنے آ جائیں گے جس میں quarterly accounts کی submission annual accounts کی submission اور کچھ دوسرے فارم سے آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ number 2 پہ ہے fill filing of annual accounts یعنی filing of accounts اس کو آپ کلک کریں گے اس کو جو آپ کلک کرتے ہیں تو آپ کے پاس ایک فارم کھل جاتا ہے جس میں اپنی کے نام اس کریں اسٹریشن نمبر یا ان کوپریشن نمبر بالنسٹریٹ کے اس ڈیائٹ کو ہے as on 30 لے تب جو نہیں مگر ہے تو آپ یہ کریں گے دوسری ریٹ آپ کی جو ہے name of auditor جہاں سے آپ auditor سلیٹ کریں گے اس میں پورے جو آپ کے اوریٹرز کی لسٹ ہے وہ جہاں پہ آ رہی ہے اس میں سے آپ اپنا auditor سلیٹ کریں گے اس میں سے جو بھی auditor آپ کا ہے اس کو سلیٹ کرتے ہیں جیسے میں نے ایک auditor یہاں سلیٹ کر لیا اور اوریٹر ریپورٹ ٹو اگر کوئی اگر یہاں سلیٹ کریں گے تو اگر نہیں ہے تو اس کو آپ چھوڑ دیں گے اب لوکیشن کے سٹی سے یہ بلونگ کرتے ہیں یہاں سے آپ کریں گے سلیکٹ اور انگیزمنٹ پارٹنر کا نام یہاں پہ آپ سلیٹ کریں گے اور اس کا دو بھی نام for example وہ آپ سلیٹ کرتے ہیں اور یہاں سے آپ آپ کو پوچھتا ہے کہ date of AGM کیا ہے تو جس دیٹ کو آپ کی ایجین ہوئی ہے وہ آپ نے date سلیٹ کر لیا نہیں ہے first of all یہ سلیٹ کرنا ہے اور اس کے پاس منت آپ نے سلیٹ کرنا ہے اور جس منت کوئی ہوئی ہے جس دیٹ کوئی ہے اس کو آپ نے سلیٹ کر لینا ہے جو fee permit کے حوالے سے کس طرح آپ چلان سے پی کرنا چاہتے ہیں کہ اگر کار سے یہ e permit کرنا چاہتے ہیں ADC کی وہ آپ کوئی جو بھی آپ پہ اپلیکابل ہے آپ وہ سلیٹ کر لیں then یہاں سے پوچھتا ہے کہ کمپنی کی کائنٹ کیا ہے public limited company private limited company single member company یا section 42 کی 43 کی اگر آپ نے سلیٹ کر لینا ہے اور پھر پوچھتا ہے کیا یہ public sector company اگر ہے تو yes کر دیں گے نو کر دیں گے یہاں سے وہ class of company آپ سے پوچھتا ہے class of company میں آپ کو دیکھیں گے کہ کونسی class ہے economically significant companies ہیں public interest company large size company medium size small size section 243 کی کمپنی جو ہم نیچے سلیٹ کریں گے تو جو بھی آپ پہ اپلائے ہوتا ہے وہ آپ نے یہاں سے کرنے نیچے وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ ڈیریکٹر ریپورٹ آپ نے اینکس کی ہے یہاں اگر آپ نے کیا تو یہاں کریں گے نہیں کی تو نہیں کریں گے بینکس میٹی کی ہے تو یہاں cash flow statements notes to the account statement of compliance audit report اینکس ہوئی ہے کہ نہیں profit and loss account for the year ended statement of changes and equity consolidated accounts accounts in case of holding companies جہاں پہ yes آپ نے yes کرنے اور ممنی جیدہ تر آپ کو attach کرنے ہوتے ہیں صرف اگر ایک group of companies نہیں ہیں تو پہ holding company یا subordinated company ہے تو پھر آپ یہ yes کریں گے میں نیچے جو آپ کی financial statements key to results ہیں یا جو snapshot ہے وہ آپ جہاں پہ mention کریں گے اب آپ کی جی process کو جی اپچی حیرت دیت کیمی اپنے اندیل اکانٹس تو آپ لنے پہ جی اپنے ساں کریں گے یہ آگے ہیں اور اس کو continue کریں گے تو وہ پس processes کی لسٹ میں آ رہیں گے اور next آپ اس کے ساتھ جو attachments ہیں ان کو دیکھیں گے اب آپ اگلتے ہیں تو one by one clicker کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی فائلنگ of annual accounts جو فارم ان کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کو جب کھولیں گے تو یہ اس کے سامنے آپ کا جس طرح کا فارم جو ہے وہ سامنے آ رہے گا اور اس کے بعد اس کو save آپ کر دیں گے اس فارم کو save کرنے کے بعد آپ وڈین واپس آ رہیں گے اسی processes کی list کے اوپر اور اب اس کے ساتھ attachments ہیں وہ آپ نے کرنی ہے تو attachments کرتے ہوئے آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا کٹیزہ پہ آپ نے attach کرنی ہے تو یہاں سے آپ attach کو click کریں گے attach کو clean click کرنے کے بعد آپ choose file پہ آئیں گے اور choose file پہ آنے کے بعد آپ کے پاس اس کے جو اپلوڈ کر رہے ہیں اس کو آپ نے یہاں پہ attach کر دینا ہے اور add کو click کرنا ہے تو یہ ابھی upload کر رہے ہیں اور یہ آپ کے ساتھ attach ہو جائے گا then اس کے بعد آپ نے اگر کوئی اور attachment کرنی ہے تو آپ کریں گے یہ attach ہو گئی ہے آپ کی form of file اور اس کے لئے آپ کوئی اور attachment کرنی چاہتے ہیں تو آپ تب بھی ایکٹ کر سکتے ہیں اور یہاں سے اس کو آپ close کریں گے close کرنے کے بعد یہ آپ کا attach ہو گیا ہے اور آپ اس کو save کر لیں گے once آپ یہ اس کو save کرتے ہیں تو یہ again آپ کا process یہاں پہ close ہو کے آپ list of processes میں آ جائیں گے اور جو آپ نے ابھی forms fill کی ہیں اس پہ یہ آ جائے گا اس کے بعد آپ bank chalan form کو click کریں گے اور اس کو click کرنے کے بعد آپ اس کو view کر کے save کر دیں گے یہ آپ کا bank chalan form میں بھی آئیں اس کو save form کر دیں گے اور یہ بھی save ہونے کے بعد اگر آپ کو واپس لے آئے گا list of processes میں اس کے بعد اگر کوئی additional attachment ہے تو آپ اس کو click کریں گے for example directory report آپ additional attach کر سکتے ہیں جیسے آپ template admins کی اور اس کے بعد آپ sign کر دیں گے form کو sign کرنے کے لئے آپ یہاں پہ pin code کریں گے pin code جو آپ enter کرنے کے بعد آپ اس کو apply کر دیں گے apply ہونے کے بعد یہ آپ کے پاس آ جائے گا کہ اگر آپ authorized officer دیں گے تو آپ authorized officer سے جا کے اس کو submit کریں گے اور پھر آپ کا یہ sign ہو جائے گا اور دن آپ اس کو submit کر دیں گے submit submit کرنے کے بعد آپ یہاں پر payment میں آئیں گے ABC e-payment آپ نے select کیا ہے آپ اس کو click کریں گے اور یہاں سے create PSID کریں گے اور PSID can update ہو جائے گے اس کو PDF میں save بھی کر سکتے ہیں اور اس کو اپنے pay کرنے کے بعد یہ process already چونکہ submit ہو جکا ہے تو یہ ایک دن میں ایک دو دن میں یہ accept ہو جائے گا تو آپ کا یہ process complete ہو جائے گا I hope کہ یہ ویڈیو آپ لئے beneficial ہوگی حضور تنیل ویڈیو کے ساتھ یہ لینے کے بعد